وَمَنْ يُذْلِلْهُ فَلَا هَا تِيَلَا وَنَشْا عَدْوَ اللَّهَ إِلَىٰهَ إِلَّا اللَّهُ بَحْدًا أولَىٓ موسیقی 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 رب العالمین نے ایمان والے مردان تے جمعہ تھی آدائی کی نوم فرض کر دیتا ہے یہ الفاظ بولے میں کہ مردان تے ایمان والے مرد ایمان تے جمعہ اللہ نے فرض قرار دے دیتا ہے جڑا اس جمعہ نو بغیر عزرتے جمعہ نو چھٹے گا جمعہ دی آدائی کی نہیں کرے گا وہ کبیرہ گناہ دا مستحق پر ٹھہرایا جائے گا اور جمعہ دل مبارک دی فضیلت بھی اللہ نے بڑی بیان فرمائی تجیڑا ایمان والا جان بج کے جمعہ نو چھٹے او دی سزا بھی اللہ نے بہت بڑی بیان فرمائی اور نبی پاک علی سراب نے حاضرہ دے لوگ ایسے نوجوان جنہیں ٹس تو مس نہیں ہوں دے ساری ساری رات نیٹ استعمال کرنا اور نیٹ تے گند ویندیا رہنا ساری رات دو دو بجے تک تین تین بجے تک موبائل استعمال کرنا درام میں ویکھنا گندیاں فلمہ ویکھنا اور جدو رات دا پچھلا وقت ہوئے تا جدہ ٹیم ہوئے موبائل بند کر کے تے سون جاندہ ہے کیونکہ انہوں بتا ہے کہ اللہ انہا سمانے دنیا تے آگے ہے شیطان دی گلم ان لئی ساری رات گند ویکھے ہے موبائل استعمال کیتے ہیں فجر دا ویلہ قریب آیا تے سون گیا اگلے دن دس بجے یا بارہ بجے انہوں جا گاؤں دی یہ چودری صاحب انہوں کوئی جمعہ دا فکر نہیں تے کوئی نماز دا فکر نہیں حالاں پجھے آ جائے کونے میں مسلمانہ تے مسلمانہ دے معاشرے اندر رہ رہے ہیں اس ملک اندر رہ رہے ہیں وہاں کے جیدی بنیاد لا الہ الا اللہ دی بنیاد رکھی گئی اس ملک اندر میں رہ رہے ہیں یہاں تے مسلمانہ بھائی او انسان اپنے آپ نو مسلمان نہیں کلوا سکتا کہ جڑا ایک نماز دا تارک ہو جائے ہزی گنیا نمازہ چھڑ دینے مسجد ہے ویچ بیٹھے ہوئیے اللہ ماشاء اللہ کہ دے موقع ملی جائے تے مسجد جب بیٹھے ہوئیے تے بعض اوقات ایسے بھی مسلمان ویکھے نے نماز دا وقت ہوئے گا اٹھے کے باہر چلے جائیں پھر کہنا کہ جناب کاروبار نہیں چل دا پہلے اے تو ویق میں کاروبار حقی کر رہے ہیں سچی کر رہے ہیں یا چھوٹا یا دو نمبری کر رہے ہیں یاد رہے ایسے بھی بد نصیب لوگ ایک لوگ ہی نہیں گھرانیاں دے گھرانے ایسے بد نصیب وکھے نے کہ جتے کوئی رحمت نہیں کوئی برکت دا نام نہیں او دا مین وجہ پچھلے دنوں ایک میسیج پڑے ہے کمال دی بات شیخ نے لکھی بے برکتی اور کاردین در رحمت دا نہ آنا او دی مین وجہ اے ہے کہ او سے کاردین در پاکی اور پلیتی دا خیال نہیں رکھے آ جانتا کئی ایسے مولوی بیکھے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ دین دین نو سمجھ کے او دے تعمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے مولویان دی خاص گال کر لیئے دے او جناب دوسرے گال کرن تو رک دے نہیں بھئی تو اڑا ہے آلے تے اسی کدھر جائیے تو تسی جناب پہلے یادکراس کر چکے ہو حالا نبی کائنات علیہ السلام نے اللہ نے نبی تے قرآن نازل کر کے فرمایا ایمان والو تسی دنیا تھا کوئی بھی کم کربار کر دے چھاٹ کے تسی جمعہ ادا کرو نماز جمعہ ادا کرو یہ تو اڑے تے فرض ہے ضروری ہے اسی اولٹا سمجھ لیا ہے جمعہ چھڑ دے نہیں لیکن کروبار چھڑ دے دکان بند نہیں کر دے کروبار نہیں چھڑ دے قرآن نے آکھے آکھے کروبار چھڑ دے نماز جمعہ واسطے دعا کرو دعا کرو اللہ تعالیٰ مسلمانا نو صحیح مانے اندر مسلمان بنا دے پیسے دا پجاری بن گے آج دا مسلم بس کروڑا پتی بن گیا ہے انو ان کو جگاہ نہیں سکتا ستا جوے چودری صاحب کروڑا پتی انو جگاہ دا لڑائی کرے گا رولہ بائے گا اوہ بائی اینا پیسے آنے ایس دولت نے تیرے کم نہیں آونا کم آونا ہے نماز نے آونا ہے یا رابد قرآن نے آنا ہے کتنی قیمتی کڑھیاں دیا نے جمعہ والے دن بہت زیادہ فضیلت قرآن اور حدیث نے جمعہ دی بیان فرمائی پہلی بات خطبہ جمعہ شروع ہوں تو پہلے نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جیڑا انسان غسل کر کے آئے خشبو لگا کے آئے اور پیدل چل کے آئے خطبہ جمعہ شروع ہوں تو پہلے مسجد اندر قدم رکھ لے اللہ اونٹ قربان کرندے برابر عجر و ثواب عطا کر دے دے یار کتنی اللہ تعالیٰ نے رہتا رکھیاں اللہ نے مددہ فرمائیاں اونٹ شاید کیسی پوری زندگی ایک بندہ قربان نہ کر سکے قربانی ہر مالدار تے فرض ہے کہ نہیں ہے فرض ہے تے پوری زندگی شاید کہ ایک بندہ اونٹ قربانی نہ کر سکے تے جمعہ والے دن پہلے آنا اللہ اونٹ قربان کرندے برابر عجر و ثواب دے چڑھ دے پھر اس تو بعد جڑھائے گا اللہ حضور جلال انہوں گائے قربان کرندے برابر عجر و ثواب عطا کر دے پھر اس تو پیچھے جڑھائے ایک گل ہے خطبہ جمعہ شروع انہوں تو پہلے دی فضیلت کچھ پان واسطے کھونا بھی پہندہ ہے ٹائم کٹ گے وقت نہ جڑھائے اللہ حضور جلال پھر بندے مرگی قربان کرندے برابر عجر و ثواب پھر انڈا قربان کرندے برابر عجر و ثواب عطا کردے رحمان جدوں خطیب صاحب ممبر دے کڑا ہو جائے خطبہ شروع کر دے تو اللہ دے نوری ملائکہ فرشتے ریجسٹر بند کر کے جناب خطیب دے قریب آن کے بیٹھ کے خطبہ سننا شروع کر دے دیکھو جڑے لوگ لیٹ آندے نے اتنے بڑے عجر و ثواب تو محروم رہ گئے محروم تو ساڑے تھے روٹین ہی بن گئی ہے پھر ہوئی گال لے بڑا تاجب ہوں دے مسلم تھے آج دے اپنے وابیاں دے اہلِ عدیثہ دے سوتے میں نمازِ فجر دا پتا کوئی نہیں قدے قدے نمازِ زہر دا بھی پتا کوئی قدے کی پڑھنی نہیں ساڑے دے فرض ہی نہیں مسلمان ضرور ہیں وابی ضرور ہیں اہلِ عدیث ضرور ہیں لیکن نماز نہیں پڑھنی وابی بنا بھائی تیرے تو قریب تو ہی نہیں گزر دا کیونکہ تُو بے نماز ہیں کافر دے زمرے چاہیں حدیث دے نو تیرے تے کفر دا فتوہ لگا رہی ہے تُو وابی آنا ہے اپنے آپ نو تُو اہلِ حدیث کلوانا ہے ان سردیاں آگئیاں جناب کریمہ مڈیاں نے ملا لئییاں کریمہ لگا لئییاں پاوے ناوے مینا میناینا سردیاں جی تُو سی آتھ پیر ہونا دی کھوٹی جڑی چیک کر لیا جی میلنال پر ہی ہوئے گی چیرہ جناب کریمہ لالا کے پتہ نہیں کنہ کوئی جناب صفاہیت تے وائیتے وہ کریم چیرے تے لگائیے لیکن او دے جناب کھوٹی بھی میلنال پر ہی پیر بھی گٹے بھی کالے شار چیک کر رہے جی تُو سی آج مڈے کھنڈے پھر دے نا چیک کر لیا جمعہ دو بعد کئی ایسے پامے جڑا انہ نے جنابت یا غسل واجب جڑا ہے انہ نے کیتا ہی نووے ہفتہ ہفتہ یہ میں ٹورے پھر دے رہے ہیں اوہ کریمہ لاندے نے بڑھیاں تے عورتاں بننا دا انہ نے بڑا شاؤ گے تے لال کہنا ہے کہ ایسی وعبی آئلے دیسان اوہ وعبی پنیالی تیرے چیک گالبی نہیں جڑا بے نمازے ہو وعبی ہو سگدہ بولو دے سی جڑا بے نمازے ہو اہلِ حدیث اپنے اپنو کیلوان دا حق دار ہی نہیں اہلِ حدیث کیلوان دے یہ تے دور دی باتے اوہ اپنے اپنو مسلمان کیلوان دا بھی حق دار نہیں اللہ غرب یار کتنی پیاری فزیرت بیان کیتی آؤ پندر شوق ہونا چاہید ہے جذبہ ہونا چاہید ہے تو حدیثِ مبارکہ جا اے عیدہ دن قرار دیتا گیا ہے جمعہ والے دن عیدہ دن مسلمان ناواز دیں دعا کرو اللہ نمازی بناے دیکھنا آنگے جناب جدوں خطبہ پہلا ختم ہوئے گا بلکہ دوسرا خطبہ بھی مکمل ہوئے گا کئی جدوں صفحہ باندھی ہیں ان کو عدن پانچے دوڑے آنگے ان بیٹھے نے یا ستے نے یا گپا مار رہے ہیں فضول نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ نے قرآن نادل فرمایا فرمایا یا ایوہا اللہزین آمنو اذا نو دیلی الصلاة می یوم الجمعت فسعو الہ سکر اللہ وَزَرُ الْبَيْعُ غیر مسلم نے اے ہفتے دی بڑی عزت تکریم کر دینے ہفتے والے دن اے نا خاص اپنی عبادت دا دن رکھے ہیں اور یعودیاں نے واسطے اتوار والا دن اتوار والے دن دا بڑا حیاء کر دینے بڑا احترام کر دینے اور مسلمانہ ایمان والے انہوں اللہ نے جمعہ مبارک عطا فرمایا جمعہ حدیث باگ چاہے اسے ابھی بیان کر دا مسکرار ہے اللہ نے ساڑھے حصے اندر جمعہ مبارک دیتا ہے اے ہفتے تو بھی پہلے دن ہوں دے تھی اتوار تو بھی پہلے ہوں دے اللہ نے سانو ساریاں قومہ یہود و عیسائیہ انہ ساریاں تو پہلے جمعہ مبارک عطا کیتا ہے قیامت والے دن اسانو جناب اللہ دے ہاں جدو میدانِ معاشر اندر کھڑے ہوں اسی پہلے حساب دے آنگے جمعہ والے دن نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جمعہ والے دن ابن آدم آدم علیہ السلام اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور جمعہ والے دن ہی بابا جی آدم علیہ السلام جناب دنیا دے پیجھے ہے اور قیامت بھی جمعہ والے دن پر پا ہوئے گی اور یہ بڑے سے آپ بھی خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے جمعہ مبارک عطا فرمایا انہ دونہ دنہ تو مقدم رکھے ہیں پہلے رکھے ہیں ساٹھا حساب و کتاب بھی پہلے ہوئے گا اللہ اکبر گل کرنا چاہنا جمعہ دی بڑی اہمیت ہے جمعہ دی بہت زیادہ فضیلت ہے اللہ فرما دینے یا ایوہ اللہ زینہ آمنو ایدانو دیا لسالات میاو مل جمعہ تی اے ایمان والے ہو ایدانو دیا لسالات جدو توانو آواز دیتی جائے نماز وازدے کیڑی نماز میاو مل جمعہ تی جمعہ والے دن جدو آواز آئے نم دوسری جناب نماز جمعہ وازدے تیار ہو جانے تکی کرنے فرمایا فسعوں الہ زکر اللہ پھر آؤ توڑ کے آؤ جلدی نہ آؤ سارا کم چھڑ دے ہو وزار البائی سارا کچھ چھڑ کے اللہ دے کار اندر آ جاؤ وزار البائی اپنا کربار ٹھپ کر دے ہو اپنی دکان بند کر دے ہو وزار البائی اپنی کھیتیں باڑی دا کم روک دے ہو تے بند کر دے ہو وزار البائی سارا کچھ چھڑ کے تسی آ جاؤ چھومی دی آدھائی کی واستے آ جاؤ رالکم خیر اللہ کم فرمایا اے تواتے واستے بیترے اے تواتے واستے خیر دا کم میں اے خیر دی باتے فرمایا ذالکم خیر اللہ کم سونے اتوانو اس بات دا علم نہیں جے لیکن اے تواتے واستے حقیقت حقیقت اندر خیر دا معامل ہے خیر دی بات رب توانو کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ جمع جمع جڑ ہے اے اللہ نے بڑی فضیلت نال نوازیہ دن اے باقی قومن یہود و نصاران جمع تو محروم کر دیتا گیا لے کر امت محمدیا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمان ایمان والین اللہ نے رحمتان نوازیہ بھرکتان نوازیہ کہ جمعت المبارک تو محروم نے کی تا اتنی عظمت والا دن جمع توانو عطا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا تیان کر دے جانا پر رابت آڈر دے رہ میں نا ایدانو دیا لسالات مئی او مل جمع دی جدو توانو کنن اندر آواز بیچ جائے نا آزان دی جمع والے دن پھر نماز جمع واسد جلدی نال آ جاؤ مسجد اندر سارا کچھ چڑھ دینا ہے جیڑا رابت آوازہ سن کے مسید نماز جمع لئی آ جائے گا اللہ ذل جلال او دے دکان کرو بار اندر برکتان دے میپا چڑھ دے گا اللہ بھی راضی ہوں دے نے راب فرما دے نے میرے بندے نے میرا حکم منے ہیں میرا اڈر منے ہیں لہذا ہوں میں ایدے کار دے اندر رحمتان بھی نازل کرانگا میں برکتان بھی نازل فرما دے آنگا اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا تیان کرنا چڑھیا باتا میں سمجھانا چانا اللہ ذل جلال دے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا والے ہو کسرت نال جمع والے دن نبی پاک دے درود پڑھیا کرو محمد مصطفی علی سلام تے درود پڑھیا کرو جڑا بندہ درود ابراہیمی کسرت نال جمع والے دن پڑھے گا میرے تواتے میں وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ بندہ جڑا قیامت والے دن جدوں چناب انہوں کبر اندر تفنایا جائے گا فرمایا اللہ ذل جلال درود پاک پڑھن دی برکت نال انہوں کبر دے فتنیاں تو اللہ مفہوظ فرما لوے گا اللہ انہوں کبر دے فتنیاں تو بچا لوے گا اللہ خو اکبر اللہ درود پاک کسرت نال پڑھنا اور نبی پاک علی سلام نے فرمایا جڑا ایمان والا خندائے نہ اس بندے نو چنتا غیا کر دیئے اس بندے نو تمنہ غیا کر دیئے آج جمعہ تے میں جناب جلدی نالم تیاری کر کے مسجد جانے اے مسلمان بندے دے دل اندر تڑپ ہویا کر دیئے انجدی تڑپ ایمان والیاں دے دلان دے اندر ہویا کر دیئے جس بندے دے دلان دے اندر ایک ذری برا پر رتی برا پر جناب ایمان ہوئے گا نا اے ہو جے دلان دے اندر تڑپ تے خواہش اے غوئی ہویا کر دیئے میں آج کرو بار نو ترجیح نہیں دینی اے بھی کل نوٹ کرو جمعہ والے دن کرو بار نا کرنا اے نالا نے نہیں حکم فرمایا جمعہ والے دن جناب کم بند کر دیتا جائے کئی ایسے مزدورتیں مستری ازرال یا دوسرے تیسرے کرو بار والے انجدہ بھی سین بنا کے پھر دینے جمعہ والے دن جڑا کم کرے گا او دے جناب نقصان ہوئے گا او بندہ پریشان ہوئے گا او دے اندر کار اندر رزق نہیں آئے گا پتانی کینج کینج دیاں باتاں بنا کے پھر دینے نانا سونے ہو جمعہ والے دن کرو بار نہیں بند کرنا ہاں بند کرنا تے قدوں کرنا ہے فرمایا اذا نو دیا لسلات میں یوم الجمعہ تے فسعوں الہ زکر اللہ وزر البی قرآن نے تس دیتا ہے کہ قدوں تس ہن کاروبار بند کرنا ہے قرآن نے بتلا دیتا ہے کہ قدوں تس ہی میند کرنا رکنا تے بند کرنی ہے فرمایا جدوں جمعہ تھی ازان کہیں جائے جدوں جمعہ تا وقت ہو جائے نا اس وقت تس ہی اپنا کاروبار بند کر دینا ہے اپنی دکان بند کر دینی ہے اپنی جناب ٹریونگ کرنا بند کر دینی ہے میرے پیغمبر علی صلی اللہ وآسلام تے قرآن نازل کر کے رب نے بتلا دیتا ہے کہ میں زونیاں ایک ہے نہ جانا نہ اینج دیاں گلان کریا کر کہ جناب جمعہ والے دن اکائی کام کر نہیں 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 سونیا شریعت دے بات خلاوے جدوں صبح دے وقت اپنی روٹین دے مطابق اٹھیا کر نہ نماز پڑیا کر تینال قرآن دی تلاوت کریا کر سورت کا حفظ دی تلاوت کریا کر نبی پاک علی صلی اللہ وآسلام نے دسے ہے اے پندروں پارے دیندر سورت کا حفظ دیتا ہے اے دین تلاوت کرنا جمعہ والے دن میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اور میرے پیغمبر نے سنت پا کے اپنی روٹین دے مطابق نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ کے تے قرآن دی تلاوت جمعہ والے دن خواہ سورت کا حفظ دے اے تمام کریا کر پڑیا کر پھر تو جناب اپنے کاروبار دے اندر مشروف ہو جا لیکن نال نال اپنی سباہ انہو حرکت دینا ہے اپنی سباہ انہو حرکت اندر بھی نال لیاونا ہے کاروبار نہیں پاندھ کرنا جمعہ والے دن صبح و صبح اپنی محنت کرے آگر مزدوریاں کرے آگر میرے پیغمبر نے فرما دی تائے محنت مزدوری کرنی ہے کرو اور اے وی عدیث مبارکہ دو چار دن پہلے پڑے ہیں رزق حلال واسطے رزق حلال واسطے جڑا بندہ طاقت رکھ دے اور جڑا بندہ ضرورت مندے اور طاقت رکھ دے اس بندے تے فرض ضروری ہے کہ حلال رزق کمائے یہ نبی پاک علیہ السلام نے اے فرض کر دیتا آٹر دے دیتا ہے جڑا ضرورت مند اور طاقت رکھنے والا انسان وہ دیتے فرض ہے کہ رزق حلال کمائے محنت کرے مزدوری کرے اے آٹر دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان کرامی آؤ ذرا تیان کرنا اسی جناب نماز جمعہ دی اہمیت نہیں رکھ دے اہمیت نہیں نا تائیں تے ازان ہو گئیے خطبہ شروع ہو گیا ہے خطبہ جناب مک گیا ہے پنتالی پنیا مردہ خطبہ مک چلے ہے پھر جناب دوسرا خطبہ بھی اینڈ دے اہمیت نہیں ہے کون ہے اہمیت جمعہ نو نا دے نو علا کون ہے مسلمان اللہ اکبر پتہ نہیں کیا جیتا مسلمان ہے کون مندہ تے نو مسلمان تو کدے مسیطے مار وڑ کے نہیں وکھیا کدے جمعہ دی اہمیت ہی نہیں دی تھی اللہ اکبر اللہ میرے پاک پیغمبر نے سلام فرمان دینے جیڑا بندہ جمعہ جان بوجھ کے چھڑ دیندہ سزا سنیے نبی پاک علیہ سلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک جمعہ چھڑ دے جان بوجھ کے چھڑ دے جان بوجھ کے جمعہ چھوٹنے والا بدبخت انسان میرے آقا فرمان دینے اللہ سلچلال ہوتے دلتے نہ اینج کالا سیاکت نشان لگا دی تا جان دائے اللہ اکبر اللہ دوسرا جمعہ جان بوجھ کے چھڑے ہے اے دے انہاں اہمیت نہیں نہ جمعہ دیں فرمایا دوسرا جمعہ نے چھڑیا اے دے دلتے دوسرا تینسیا نشان لگا دی تا گیا دیسرا جمعہ چھڑ دی تا بدبخت نے تے جناب اے دا سارا ہی دل کالا کر دی تا گیا جدوں کالا سارا ہی جناب دل ہو گیا میرے آقا فرمان دینے ایسے بدبخت انو دوبارہ نیکی دی تو فی کی نہیں مل دیں اے دے اندر جرت انہی پیدا ہوندے کے نیکی کر لوے اے جناب بے نمازی تے رو سے دا جمعہ دا تارک انسان جیڑ ہے اے جناب شیطان دا ساتھی لکھ دی تا جاند ہے جیڑا راب دا دشمن شیطان جیڑ ہے اے دا دوسر لکھ دی تا جاند ہے کون جیڑا رو جمعہ چھڑ دا ہے جیڑا جمعہ دی اہمیت نہیں دیندہ نانا سونے او گال اگنی پان سوننا جمعہ چھوڑ دیو اللہ اکبر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا دنیا والے ہو اے بھی نقصہ نے جمعہ چھوڑا دا کہ اس بندے نو غافلہ دے اندر لکھ دیتا جاند ہے غافل کون ہے جنو جناب مال و دولت دیتے فکر ہوئے گی لیکن نو جمعہ دی فکر نہ ہوئے گی اس باد بخت نو مال و دولت دا فکر کرتے ہوئے گا لیکن نو نماز دا فکر نہیں ہوئے گا اے قافل بد نصیب ہوئے جنو جمعہ دی اہمیت کوئی نہیں جنو جمعہ دی اہمیت کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اس باد نصیب تے مور لگا دیتی گئی ہے اور اگلی پاس سننا تیسرا نقصان جڑا بندہ جمعہ چھڑ دائے یا جڑا بندہ جمعہ والے دن لیٹ آئے جمعہ خطوہ ہو رہے آئے لیٹ آرہے عبد نصیب میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقایں جو خطبہ ارشاد فرمارن خطبہ دین دیاں دین دیاں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابیوں کئی ایسے لوگ نے جڑے جمعہ اہمیت نہیں دے رہے لیٹ آرہے نے دیرنال آرہے نے تیسوں نے نبی نے اکو کی فرمایا اگلی بات جڑی ارشاد فرمائی میرے آقا فرما دینے میں محمد علیہ السلام دا دل کردائے میں محمد علیہ السلام دا جی کردائے میں خطبہ چھڑ دیاں میں نماز جمعہ چھڑ دیاں تیل او نا دے کار چلا جاما تیو نا دے کرا نو آگ نال چلا دے واں اے باد نسیب جیڑے نماز دا فکر نہیں جنانو جمعہ دا فکر نہیں میرے پیغمبر نے خواہش اینج کئی تیئے نا اینج دا ایسار فرمایا میں محمد علیہ السلام دا دل کردائے کسے ہور نو میں سے مسلے تے کھڑا گراں دے میں جاماں او نا دے کراں دے اندر او نا دے کراں نو آگ لگا کے جلا دے واں ہائے اللہ نانا زونے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور قرآن نے بڑی اہمیت فرمائی ہے بڑی اہمیت دے دیتی ہے اللہ خوک پر جمع دی شار اور جڑا بندہ نبی پاک دی سنت این مطابق یعنی صبح اٹھے نماز فجر ادا کی دیئے نماز فجر ادا کرندے وال انہیں جناب قرآن دی تلاوت کی دیئے سورت کا حفنو پڑے آئے پھر جناب اللہ نے حمد دیتی اشراک دیاں بھی دو رکھتاں ادا کر لئے آنے پھر جناب اپنے کار چلا جاندائے اپنی زبان نو حرکت اندر ہی دے رکھ دے نا مشروف رکھ دے یعنی دروت پاک پڑتا رہی دائے میرے پیغمبر نی صلاحوں فرمان دینے جدو جمع دا وقت قریب اندائے نا تے اللہ کو لوں عجر و سواب آسل کرن نہیں اونٹ قربان کرن تے برابر سواب آسل کرن وازدے انہیں جناب ہون وزو کی غسل کی تے غسل کر کے دھلے ہوئے کپڑے پہن لینے انہیں میرے پیغمبر دی سننا سمجھ کے اپنے کپڑے ہاتھیں غشبو لگائی ہے پھر پیدل چل کے نا اللہ دے کار اندر تشریف لیا ہوں دے اللہ کو اکبر اللہ جدو اللہ دے کار اندر آگے ہیں انہیں جناب دو رکھتاں پڑیاں عجر خطبہ شروع نہیں ہویا انہیں چار رکھتاں پڑھ لیاں نے عجر بھی وقت ہے انہیں چھے رکھتاں پڑھ لیاں نے عجر بھی خطبہ شروع نہیں ہویا انہیں اٹھ رکھتاں بھی پڑھ لیاں نے اوہ شریعت نے بتلایا ہے اگر خطبہ شروع نہ ہویا ہوئے پھر جتنیاں تو اٹھے نصیب اندر رکھتاں نے انہیں پڑھ دے رو خطبہ شروع نہیں ہویا کوئی قینتی نہیں کوئی شمار نہیں کوئی لکھے آنے کہ جناب انہیں رکھتاں جمیدیاں پڑھ لیاں نے انہیں رکھتاں نے نا 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 اگر خطبہ شروع ہوں تو پہلے آ گئے ہو جتنیاں تو اٹھے مقدر اندر نے خطبہ شروع ہوں تو پہلے پہلے پڑھ لیا ہو میرے پیغمبر نے بیان فرمایا ہے اللہ کو اکبر انہیں جناب دو رکھتاں پڑھ لیاں وقت نازی یا چار پڑھ لیاں ٹیمی نہ ملیا پھر خطبہ ہو شروع ہو گیا ہے بیٹھ گیا اگر خطبہ شروع نہیں ہوئے آئے ہیں انہیں جناب چھے رکھتاں بھی پڑھ لیاں نے اللہ کو اکبر اللہ انہیں جناب دو رکھتاں پڑھ کے بیٹھ گیا ہے خطیب صاحب دے کریم بیٹھ آئے دے توجہ انہال سننا شروع کر دیتا ہے انہیں جناب پتھر دے کنکرہ نو بھی کرے دیا نہیں انہیں پتھران دے جناب انہیں کنکریاں نو بھی اٹھا کے انجنے کیتا ٹک ٹک لگی یہ خطیب وال قرآن حدیث دیاں باتاں سنیاں خطبہ مکمل ہو گیا پھر نماز جمہ دا کیتی نماز جمہ ادا کرندے وال میرے پیغمبر نے سراؤں فرمان دے نے اس بندے نے میری سنت عمل کیتا ہے میرے پیغمبر فرمان دے نے او بندہ خوش نصیب ہے انہیں آج جمہ پڑھ لیا پچھلے سات دن آن دے گناہ لیکن اپنے کاروالے واسطے لیکن اپنے انہوں بھی اجازت اپنے خامد واسطے کاروالے واسطے کاروالے ہم واسطے بھی نہیں کاروالے واسطے اللہ اکبر اللہ تے اے جناب پپو بنن دے شوق اندر اے نا جناب کریمہ لگائیاں نماز دعفی کرنے اے او نا وہ لوگاں واسطے نہیں ہاں موہ تو تے ستا ستا اٹھے فجر کوئی نہیں پڑھی قرآن دی کوئی پرواہ نہیں جناب جدو مولوی آخری سامان تے اے نے پانی تے جناب وہ کپر ہے تے موہ تے پایا حضو بھی چنگی طرح نہیں کیتا تے آگے امان کریم ملکے مسجد اندر آگیا ہے جی میں جمعہ پڑھے ہے جمعہ پڑھنواز دے آیاں ایسے بندے واسطے کوئی عجر نہیں ایسے انسان واسطے کوئی سواب نہیں میرے نبی نے بتلا دی تے جڑا میں توانو دسے آجے اے سنتے جمعہ والے دن اے کم کرنے نے تے پھر اللہ سل جلال عجر کی عطا فرمائے گا سن چکے ہو اللہ سات دنہ دے گناہ معاو کر دے ہوئے گا اللہ سات دنہ دے گناہ معاو کر دیتے جانگے اے جمعہ ایک پڑھن دی برکت نال لیکن سننا تو اے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس عجر و سواب دا مستعق بنے گا اگلی بات سمات کریے میرے توانے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے گرامی اور سنیے اللہ اکبر اللہ اور گال کریے جمعہ والے دن جڑے سننا دے مطابق جمعہ ادا کر دے نے ایسے خوش نصیبہ واز تے جڑا بندہ کھانے دا احتمام تے انتظام کرے اللہ ذوالچلال انو دبل عجر و سواب ادا کر دے میں گال لاؤ گئی کھانے دی تُسی آگے کہ مولوی صاحب کھانے پاسے کدھر ٹرپے ہو اے تے مولوی دا کھانا اے تے مولوی دا کھانا اکھا تے تُسی آن دے ہو سارے جمعہ پڑن والے ہواستے کھانا بنائیے اور سونے ہم میں تے نبی دی سنت بتلان لگاوا نبی دی حدیث بیان کرن لگاوا عجر و سواب اللہ اکبر اللہ ایک بی بی اے اک عورتے بھٹیری عمر دی امم اللہ اکبر اللہ ایس اممہ نو خواہش تے آرز ہن دی سی اللہ کدھوں آئے گا جمعہ تے نماز جمعہ پڑن والے آنو میں کھانا کھلاو آنگی اے بی بی اے عورتے یارو کل سنے آنجے جنانو اللہ عجر و سواب اینہ عطا کر دینے اللہ اکبر اونڈ قربان کرندے برابر سواب اور کتنا سواب کہ اللہ گناہ معاف کر دینے ست دینہ دے ایسے خوش نصیب لوگ اللہ اکبر اللہ اونہ واسطے کھانا تیار کر دیے بی بی اینجے جناب جمعہ ہوں دانا جمعہ ایک علنوٹ کرنا جڑا بندہ غلامے یا جڑی عورتے غلام عورت اینا دو آنپندے آتے ایک عورتے ایک غلامے اے دیتے جمعہ فرض بولو جمعہ فرض اے دا مفددہ ڈبل سواب ماما پہنا کما کے جا رہے ہیں اللہ نے ٹیم اونہ نو موقع دیتا ہے عجر و سواب اللہ انہ نو ڈبل اتا کردائے فرض نہیں لیکن اگر پڑ لین گیاں تے اللہ انہ نو بھی عجر عظیم نل نواز سٹے گا اللہ اکبر اللہ اے بی بی کھانا تیار کر دیے چکندر کوئی ہے چکندر اے امہ جی پورے ہفتے دی اندر انتظاؤں میں تمام کریا کر دیا کہ جدو جمعہ آئے گا نمازی جمعہ ادا کرنگے نماز جمعہ دے بعد میں اے نانکھانا کھلاوانگی اے نانکھانا کھلا کے اپنے رب کو لو عجر آسل کرانگی میرے پیغمبر دا سے آپ بھی بیان کر دائے آقا علیہ السلام فرمان دینے کہ جیڑا اس عورت نے کھانا اے نانکھانا نمازیاں نو کھلا ہے قیامت والے دن اللہ اس بی بی نو اپنی جنتی اندر کھانا کھلائے گا جنتی کھانا کھلائے گا اللہ اکبر اللہ اور سونے ہونے باد بخت نہیں بننا باد نصیب نہیں بننا بلکہ خوش نصیب بننا ہے باد بخت نہیں بننا خوش بخت بننا ہے اللہ اکبر اللہ خدا رہا صرف گلانکران جو گے تھے اس بات تھی نہ اتفاق کر دے اگر ہو مولوی صاحب نے جمعہ پڑھانا ہے بس جیویں دا پڑھا جھڑ دے ٹھیک ہے اسی جاؤں آنگے جدوں جماعت کڑی ہوئے گی نماز پڑھ لانگے واپسی آ جاؤں آنگے نہ 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 اس حد تک نہ روو خدا رہا اللہ واز دے گو بے کو تے سہی ساٹے پلے گناہ کتنے نے بے کو نا ساٹے پلے سوائے گناہ ہوا تو اور شایہ نہیں فکر نہیں سا نو نماز دا نوجوان میران اللہ دے دربار اندر پیج ہو نائیں یہ تھے دے ڈنڈیاں مار کے بچ جائیں گا یہ تھے دے جناب دھوکہ دے کے بچ جائیں گا مولوی دی آنکھ تو بچ جائیں گا مولوی دی پکڑ تو بچ جائیں گا یہ تھے جناب بڑے حاجی صاحب دی پکڑ تو بچ جائیں گا یہ تھے دھوکہ دے لویں گا تو بڑا توکہ داریں بڑا تو فراڈیاں ہیں ماننا میں ماننا میں تو بڑا فراڈیاں ہوئیں گا تو بڑا توکہ باز ہوئیں گا یہ ساریاں گلنہ عودوں تک نے جدوں تک تیرے جسم اندر سان چل دائے یہ بھی گل میں وڈی کی تھی یہ سان چل دائے نہیں نہیں سونے آئے اس تو پہلے بھی میرے اللہ دی پکڑ بڑی ہے میرے رحمان دی پکڑ بھی بڑی سختے ایسے ایسے وکے نے کڑیوں جوان وکے ایسے بھی وکے جنہاں کوئی پرواہ نہیں سیں بڑے پہلوان تے طاقتور وکے نے جناب اے دیتے اور اوجوی بڑا وکے آئے یہ جناب لشکہ ماردائے جوان بڑا سونا سونا کھا جوان ہے اللہ میری توبہ لیکنو دے تے رب دی پکڑائی ہے منجی تے پہ آئے ہڈیاں دی موٹھ بن گیا تے کوئی پچھن والا کوئی نہیں یہ دے پترے دی پرواہ نہیں کر دے بے یہ دے جناب اسیدے دی پرواہ نہیں کر دے یہ دی بیوی یہ دے قریب نہیں آن دی یہ دے ماں پہ بھی جناب حیران تے پریشان ہو جان دے نے اللہ خو اکبر میری اللہ دی جدوں پکڑائے تے پھر انج پکڑایا کر دیے اپنے دور ہو جان دے نے دورا لیتے دور ہی ان دے نے نہ 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 سونے آن خدا را اللہ واز دے میرے رحمان پکڑ تو ڈر جا تو ہو تھے فراہ نہیں کر سکیں گا اللہ تے در بار اندر تیرا توخات کی تاویا نہیں چل سکے گا ہو تھے تیرا فراہ نہیں چل سکے گا ہو تھے تیرا چھوڑ نہیں چل سکے گا یہ تھی جناب چھوڑ بولنا میں رات نہیں بولنا دن میں لے بھی چھوڑ بولنا ہو دس تیرے قرد اندر رحمت کی تھوں آئے دس ساڑھے قران دے اندر پرخت نہ کی تھوں آنے اللہو اکبر پرکت جانے تے پھر آئیے سنت مطابق زندگی گزاریے آئیے نماز دا فکر کیجئے آئیے جمعہ دا فکر کیجئے اور قرآن دی تلاوت کیجئے دل لگا قرآن نال اور تلاوتاں کرنیاں شروع کر دے میرا اللہ تیرے کارندر رحمتاں نازل کرے میرا اللہ برکتاں نازل کرے تینوں تے فکر نہیں اللہ سل جلال آڈر دے رہنے یا ایوہ اللہ زین آمنو اذا نودیا لسلات می اوم الجمع فاسعو الا زکر اللہ فرمایا ایمان والے ہو سارا کو جھڑنے آتے اللہ دے دربار اندر آنے اور کیوں نہیں تو راب دیا رحمتاں سمیٹ دا کیوں نہیں تو اللہ دیا برکتاں حاصل کر دا اے میں نازین بنا کے پھر چوہی گھنٹے دا اے ہوئی زین کے جناب اے دے کلوں پیسے آزل کرنے نے تے چھوٹ بول کے ہی آزل کرنے نے اے منگتا بنیا پیردہ چھوٹا اے فراڈیا بنیا پیردہ چھوٹا اللہ اکبر دوسرے آنڈیاں جے بات نظر رکھنے والا بات بخت بند ہے دوسرے آنڈیاں جے بات نظر رکھ دے اللہ اکبر اللہ غور کرنا کون دوسرے آنڈیاں جے بات نظر رکھنے والا اور نہ بھکاری بن نہ فراتی بن نہ دھوکے باز بن آہ میرے رحمان دے رحمت یقین کر لے میرے اللہ دی رحمت اعتماد کر لے اللہ اکبر میں تے آنا آنا اللہ اکبر سا تحجد ویلے اٹھ کے اپنے رب نو منوالے اگر جیڑی گال تو منوانی ہوئے نا اور جیڑی گال تو کھاتے فراد کر کے کسے عام دنیا دار نو جناب منوانا چاننا ہے اور نال تے گناہگار بھی ان نال فرادیا بھی لکھے آ جان نال چھوٹا بھی لکھے آ جان آہ سچا انسان بن سچا مومن تے مسلمان بن ہو کی میں بننا اے نا اللہ اکبر نماز پڑھنی پڑھنی نماز تحجد ویلے میرے رحمان دے بھوئے تے آ جایا کر جدو سارے ستے ان آ جایا کر رب تے دردے اللہ جی چھوٹ چھڑیا تیری رضا واسے اللہ فراد چھڑے اے تیری رضا واسے اللہ تیرا دار میرے خوف اندر آ گیا اے تے ان سارے ستے نے تحجد ویلے اللہ دے نبی جی تاڑے نبی نے فرمایا تُسی پہلے آ سمان تے آ جان دے ہو اللہ جی میں اے چانمہ میرے گھر اندر برگت بھا دے اللہ بیماریاں نے دیرے لائے اللہ بیماریاں دور کر دے رو رو کے اے دعا کریں گا میں کے چانمہ ایک رات تحجد ویلے دو تین دن چاند دن عمل توں کر لے اللہ سل جلال تیریاں بیماریاں بھی ختم کرے گا اللہ تیرے گھر بار دے رحمتان دے برکتان دے دور بھی کر جھڑے گا قرآن نے کہا ہے کہ تُسی سارا کچھ چھڑ دیو نماز واسطے سارا کچھ چھڑ دیو نماز جمع واسطے نماز ادا تُسی کر لو ذالکم خیر لکم انکنتم تعلامون اے کم تُسی کرو اللہ سل جلال خیرہیں خیرہیں